چودری احسان الحق باجوہ صاحب مبارک باد پیش کرتا ہوں جناب سپیکر اور اس کے بعد میں جتنے میرے منسٹر صحبان منتخب ہوئے ہیں ان کو بھی مبارک باد پیش کرتا ہوں اس کے بعد میں میاں شباز شریف صاحب کے لیے اپنے پرائم منسٹر کے لیے ایک شیر عرض کروں گا تندیے بادے مخالف سے نہ گبرا اے شباز یعنی میاں شباز یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے جناب سپیکر اس مشکل ترین حالات میں جبکہ اکانومی کے برا حال ہے اور بے روزگاری عام ہے منگائی نے غریب لوگوں کی کمر توڑ دی ہے جناب سپیکر ان سب چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف اور تمام منسٹر صحبان اور ہمیں تمام اتحادی جماعتوں کو مل کر شب و روز محنت کرنا ہوگی پھر جا کے ہم عوام کے سامنا کر سکیں گے جناب سپیکر کیونکہ الیکشن جو ہم دیکھ رہے ہیں بہت جلدی آ رہا ہے اور ملک کے معاشی حالات بہت خراب ہیں جناب سپیکر اب میں نیازی صاحب کی حکومت کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا جس نے پاکستان کو ریاست مدینہ کا نام دیا اور بارہ کروڑ عوام کے ساتھ وہ چار سال جھوٹ بولتا رہا اور علماء اکرام کچھ علماء اکرام کے ساتھ بھی وہ جھوٹ بولتا رہا جناب سپیکر ریاست مدینہ کیا بنانا تھا اس کی کارکرگی زیرو بٹا زیرو رہی جناب سپیکر میرا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں وہ ختم النبین ہیں رحمت اللہ علمین ہیں جس آدمی کو ختم النبین نہیں پڑنا آتا رحمت اللہ علمین نہیں پڑنا آتا نماز نہیں آتی کلمہ نہیں آتا ایک دفعہ میری پی ٹی اے یہ آلے سے لوگوں سے کچھ بحث ہو گئی میں نے کہا اپنے پرائم منسٹر کو کہو چھٹا کلمہ سنا دے میں رضائن کر دوں گا اپنی سیڑ سے جناب سپیکر یہ کیا ریاست مدینہ اس نے کیا بنانی تھی لیکن جناب سپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس آدمی کو رحمت اللہ علمین اور ختم النبین نہیں پڑنا آیا تھا دوہزار اٹھارہ میں میں نے یہاں اس پر یہ تنقید کی تھی وزیر آزم صاحب صاحب کا وزیر آزم بھی یہاں بیٹھے تھے اور وزیر آلہ صاحب بھی یہاں بیٹھے تھے اس تنقید کے ٹھیک تین چار دن بعد میرے اوپر دو نیب کی انکوارییں کھول دی گئی دو انٹی کرپشن میں پرچے دے دیئے گئے ایک پانی چوری کے پرچے دے دیا گیا اور ایف بی آر میں بھی انکواری کھول دی تھی ان کی برداشت کا مادہ تو جناب سپیکر یہ ہے لیکن جناب سپیکر بندے کو اخلاق اور کردار سے پہچانا جاتا ہے اس نے تو ہماری یوت کو گالیاں سکھائی ہیں ناچ گانا اور ڈانس سکھایا ہے اور بڑوں سے بدتمیدی سکھائی ہے جناب سپیکر میرے پاس وہ ویڈیو مجود ہے جس میں ہمارے صاحب کا وزیر آزم امران نیازی صاحب خود فرما رہے ہیں کہ میں تو ایک ایک یعنی نام کا مسلمان تھا میرے والد کبھی کبھی زبردستی مجھے جمعہ پڑھانے لے جایا کرتے تھے جناب سپیکر وہ خود سومو صلات کا پبند نہیں ہے اور اس کے موہ سے کیسے ریاستہ مدینہ کی بات سجدی تھی یہ سب اور سب وہ چار سال عوام کے ساتھ جھوٹ بولتا رہا ہے جناب سپیکر اگر ہم ریاستہ مدینہ کی بات کریں تو ہمیں خلفہ راجدین کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا جناب سپیکر حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی ایک مثال ہے کہ وہ رات کو گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے ایک دفعہ وہ اپنے رفقہ کے ساتھ گلیوں میں گشت کر رہے تھے وہ کسی مکان سے رونے کی آواز آئی تو انہوں نے کہا کون رو رہا ہے وہ اس طرف چل دیئے جہاں وہاں جا کے حال دریافت کیا تو ان کے والدین نے کہا کہ ہمارے بچوں نے دو چار دن سے کھانا نہیں کھایا بھوکے ہیں تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی انہی پاؤں پر واپس آئے اور اپنے کندوں پر گندم کی بوری اٹھائی اور ان کے گھر چھوڑ کر واپس آگئے اور ان کو واپس آنے کے بعد پتا چلا یہ تو وقت کے حاکم تھے وقت کے حاکم تو جناب سپیکر ایسے ہوتے ہیں جناب سپیکر اللہ تعالی کا شکر ہے ہمارے ملک میں آج نہوست کے سائے ختم ہو گئے ہیں پاکستانمیہ محمد شباز شریف صاحب اور جناب صاحب کا صدر آصف علی زرداری صاحب اور تمام اتحادی جماعتوں کا میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں جن کی وجہ سے آج ہم پرانے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب سپیکر امریان نیازی جب یہ کہتا تھا میرے خلاف صاحب اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کی مثال میں اس طریقے سے دیتا ہوں جناب سپیکر رات کے اندیرے میں ایک گدا زور سے سر پر دوڑ رہا تھا اور آگے کمہ آ گیا وہ کمہ میں گدا گر گیا تو جناب سپیکر سارے گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے انہوں نے کہا کسی طریقے اس گدے کو پانی سے نکالو اور پانی صاف ہو جائے جناب سپیکر پچھلے پچھتر سالوں میں کوئی مثال نہیں ملتی جس طریقے سے ہم نے امران نیازی کو تمام اتحادی جماعتوں نے نکالا ہے یہ لفظ گدہ جو ہے نا یہ اس کو اکسپنج کیا سر میں اس کو ذنہی کہا رہا ہوں میں تو مسال گدے کی مسال میں نے دییا ہے پچھتر سالوں میں ایسی کوئی مسال نہیں ملتی جناب سپیکر نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے اس ملک کا حشر نشر کر دیا ہے تو میری چند پی ایم آفز کے سیکیورٹی لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم تو بڑے مزے میں تھے کہ پی ایم صاحب صاحب کا پی ایم صاحب ایک دو بجے آتے تھے اور آگے چار پانچ چاپ لوسیے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے جو کہتے تھے ہم نے یہ مکان بنا دیے یہ روڈ بنا دی آج ہم نے ان کو گرفتار کروا دیا یہ کر دیا آج وہ کر دیا اور وہ ہنس ہنس کر واپس چلے جاتے تھے جناب سپیکر یہ تو ہمارے اس صاحب کا پرائم منسٹر کا حال ہے اس کے مقابلے میں آج میرے قائد میاں محمد شباز شریف پرائم منسٹر کا دیکھے پہلے دن سے انہوں نے کیا کام شروع کیا میٹرو جو چار سالوں میں نہیں چل سکی تھی وہ چار دنوں میں چلا دی باشا ٹائم پر گئے جو دوزار نتی میں کمپلیٹ ہونا تھا انہوں نے کہا دوزار چھپی میں کمپلیٹ ہونا ہوگا یہ بریج جو پچھلے دو دائی سالوں میں نہیں بنا اور انشاءاللہ اگلے تین مہینوں میں یہ بریج بنے گا جناب سپیکر امران نیازی تو صرف اور صرف بائیک روڈ عمام کے ساتھ جھوٹ بولتا رہا ہے اور اس نے اپنی سیاست کا آغاز کہاں سے شروع کیا تھا جناب سپیکر اور خواب کیا دکھائے تھے اور اس پر عمل کیا کیا جناب سپیکر اس نے انڈے چوزے کٹے اور مرگیوں سے اپنی سیاست کا آغاز شروع کیا اور آخر میں زتون کے باغ اور بنگ کے باغ لکا دیئے وہاں آکے اپنی سیاست ختم کر دی وہ کیا وہ صاحب کا پرائم منسٹر امران نیازی صاحب آپ حوروں والا ٹیکہ لگاتا تھا اور اس کے جتنے وزیر مشیر تھے وہ بنگ کے ٹیکے لگا کے سوئے رہے ہیں چار سال کام نہیں کیا اس ملک میں جناب سپیکر جناب سپیکر منگائی کا طفان برپا ہے جو ڈالر پچھلے دوہزار تیرہ سے لے کے دوہزار سترہ اٹھارہ تھا کہ ایک سو چار کا رہا ایک سو چار سے اٹھانوے کے درمیان رہا اور پٹرول پینسٹھ ہر پیز کا رہا آج ڈیڑھ سو رپیز کا لیٹر رہا ہو گیا جناب سپیکر سونا چھہتالی ہزار پہ تولہ تھا جو آج ایک لاکھ بتی ہزار پہ تولہ ہو گیا ہے جناب سپیکر میں یہ حج اور عمرے کا آپ ریٹ دیکھ لیں اس وقت کیا تھا اور آج کیا ہے جناب سپیکر میں آخری بات کروں گا کردوں کے بارے میں اگر کردوں کے بارے میں بات کریں تو یہ سٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق میں بات کروں گا ہمارے ملک کی پبلک ڈیڈ لائیبیلٹی جو ہے دوزار اٹھارہ میں کردہ تھا ٹوٹل پچیس ہزار ارب ڈالر تھا پچیس ہزار ارب تھا اور آج سٹیٹ بینک کے مطابق پچاس ہزار ارب سے تجاوز کر گیا ہے جناب سپیکر چار سالوں میں انہوں نے کردہ ڈبل لیا ہے اور کام ایک ڈیلے کا نہیں کیا کوئی بڑا پرجیکٹ میں اس عوان میں کہہ رہا ہوں کوئی ایک بڑا پرجیکٹ دکھا دے جو انہوں نے شروع کیا ہو جناب سپیکر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہر روز ڈیلی ستارہ ارب رپیہ کردہ لیتی رہی ہے جناب سپیکر کام ایک ڈیلے کا نہیں کیا اگر یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نے میاں محمد نواز شریف نے کردہ لیا ہے تو انہوں نے کام بھی کر کے دکھائیں ہیں جناب سپیکر سب سے پہلے انہوں نے بجلی کے کار کھانے لگائے موٹروے بنائی ائرپورٹ بنائے میٹرو بنائی اور این لین بنائی نئے ہفتال بنائے خاد اور بیچ پر غریب کسان کو سب سٹی دی ہفتالوں میں دبائی فری ملتی تھی ڈیلسز فری ہوتے تھے جناب سپیکر پٹواری کلچر کا خاتمہ کیا لینڈ ریکارڈ کو ضرورت کیا کمپیوٹر آئیز کیا جناب سپیکر پلیز کے نظام کو اپگریٹ کیا ایف آئی آر جو تھی وہ کمپیوٹر آئیز کی جناب سپیکر ڈالفن پولیس بنائی اور سیف سٹی جیسے پرجیکٹ کو مطارف کرایا جناب سپیکر اگر کرزہ لیا تھا تو انہوں نے کام بھی کر کے دکھائے ہیں اس پر میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف کو خراجہ تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے جی دست میں روگیں آپ کو مختصر کریں آخری شیر سر جناب سپیکر یہ شیر بڑا مزد آ رہا سن لیں ذرا دیان سے گڑی بیچ ڈالی گڑی بیچ ڈالی برسلٹ بیچ ڈالا کفلنگ بیچ ڈالے ہار بیچ ڈالا کیا میرے گلشن کی ہر شے کا سعودہ کیا میری گلشن کی ہر شے کا سعودہ گولڈ پلیٹڈ کلاشن کوف بیچ ڈالا کیے تھے نوکریوں اور مکانوں کے وعدے کیے تھے نوکریوں اور مکانوں کے وعدے میرے توشے خانہ کا سارا سامان بیچ ڈالا میں روٹی اور کپڑا مکان میں اُلجا رہا میں روٹی اور کپڑا مکان میں اُلجا رہا ایک نشائی نے میرا وطن بیچ ڈالا جناب سپیکر یہ نشائی کو آنا ایک ایک آدمی کا اور بائیس کروڑ آمان کی دعاوں سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس طریقے سے ہم نے اس نشائی کو پرائیم منسٹر کی کرسی سے اٹھایا ہے نکالا ہے گسیٹ کر پھینکا ہے انشاءاللہ زندگی میں دوبارہ کبھی مفصلی آئے گا پاکستان زندہ بعد جناب مفتی حسد محمود صاحب بسم اللہ